اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حضمت میں حاضر ہیں آج کی سوڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے آئیسیسی ورلکاپ تور تاؤزرن نائنٹین کا پاکستان اور نیوزیلنڈ کے دمیان میچ میں بڑی تبیلیوں ہونے جا رہی ہیں پاکستان اور نیوزیلنڈ کا میچ بودھ کو کھیرا جائے گا یاد رہے یہ میچ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے دمیان بہت ہی اہمی اٹھ ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے نیوزیلنڈ اگر یہ میچ جیتی ہے نیوزیلنڈ کوالیفی کر جائے گی اگر پاکستان کو یہ کوالیفی کرنا ہے سمی فائنل میں پاکستان کو یہ میچ لازمی جیتنا ہے پاکستان کو یہ اگلے اس سے دو میچ ہیں جو افغانستان اور بنگلیس کے دمیان کھیرا جائیں گے پاکستان کو تیر میچ میں سے تیر میچ جیتنے ہوں گے پاکستان سمی فائنل میں کوالیفی کر سکتا ہے اگر انگلینڈ کی ٹیم دو میچ ہارتی ہے پاکستان کے لیے教育 یمرو کا مقابلہ ہے یہ میچ بہت ہی ٹاپ ہونے والا ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے یاد رہے یہ میچ کافی اہم ہے پاکستان ٹیم کے لیے پاکستان ٹیم کو یہ میچ جیتنا ہوگا اس سے پہلے بہت بڑا اعلان ہو گیا ہے پاکستان ٹیم میں دو بڑی تبدیلیاں کرنے کا اعلان ہو گیا ہے پاکستان میں دو اچھی تبدیلیاں کی گئی ہیں یاد رہے شاہین شاہ فریدی کو سوڈ فکا کے علاہ موقع دیا گیا تھا اور شاہین شاہ فریدی نے کچھ حال پرفارمس نہیں دکھائی اسی طرح محمد سلیان کو ٹیم میں شامل کرنے کی گردی چھو رہی ہے محمد سلیان پاکشن ٹیم کے بہت اچھے بالر ہیں اور فارس بالر بہت تیز بال کراتے ہیں ایک سو نوینجا ایک سو پچاس بالر کی سپیر سے بال کرواتے ہیں اسی طرح محمد سلیان کو موقع دیا جائے گا یاد رہے اس سے پہلے ورل کپ میں محمد سلیان کو موقع نہیں دیا گیا اگر محمد سلیان کو کال کے میٹ میں موقع دیا جائے گا تو محمد سلیان پاکستال کے لیے بہت عجیب پرفارمس دکھائیں گے ٹیم میں ایک اور بڑی تبدیلی ہوئے جا رہی ہے یاد رہے آسیف علی کو ٹیم میں شامل کرنے کے امکانات زیادہ ہیں آسیف علی اور محمد سلیان کو ٹیم میں شامل کرنے کے امکانات ہیں لیکن شہین شاہ فریدی کو عوام کا کہنا ہے کہ اس کو باہر کیا جائے اور محمد سلیان کو ٹیم میں شامل کیا جائے لیکن دوسری طرح بھال کریں آسیف علی کو تو آسیف علی کو ابھی کنفرم نہیں ہوا اور کس کی جگہ ور ٹیم سے باہر نکالا جائے ایمال سیم کو ٹیم سے باہر کرنا ہوگا اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آسیف علی کو سے دو تین میچ میں کھلایا گیا ہے تو آسیف علی کو موقع دیا جائے گا پاکستان زندہ بل